اسلام علیکم میرا نام ادن رو فراج ہوت ہے پاکستان ٹرائولنگ پیشن سے میرا تعلق ہے اس وقت ہم ادن سیریز کا پارٹ فور بنا رہے ہیں اور آج ہے جو ہمارے ٹاپک ہے اس کا نام ہے نماز نماز ارکان اسلام میں بہت اہمیت کا حمل ہے نماز کے حوالے سے آپ کو لاتادات، آدیس مبارکہ، حیات، روایتیں سب کچھ بتاؤ گا لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری نمازوں میں وہ بات کیوں نہیں ہے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے زیادہ تر مسلمان نماز ہی پڑھتے میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا میرے کئی سال زندگی کا ایسے گزریں جس میں ریگلر نماز نہیں پڑھ سکتے کبھی زور کی پڑی کبھی اثر کی پڑی کبھی کوئی زیادہ جذباتی معاملات آگئے تو اٹیچ ہو گئے تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بچے کا کونسپ کلیئر کر دیا جائے کسی آدمی کا کونسپ کلیئر کر دی جائے کہ اس کو یہ کام کیوں کرنا ہے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے میں ایک کوٹ کر رہا ہوں ایک صاحب کی بات انہیں نے کہا کہ ساری دنیا میرے مشینیں آپ کے پاس آتی ہیں تو انتہا مینویل آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ وہ بھئی استعمال کرنے سے پہلے آپ پورا کمپلیٹ مینویل پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کیسے آپریٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب انسان پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا تو انسان نماز جائے بیسیکلی ایک انسان کا پورا کمپلیٹ مینویل پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے رکھنا ہے اس کا کیسے خیال کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ جب آپ تحارت کرتے ہیں تو آپ اندرونی صفائی کرتے ہیں گھرسن دیتے ہیں پھر آپ وضو کرتے ہیں وضو کرنے میں اگر آپ ٹوٹل پڑھ لے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ حیران ہو جائے گے کہ آپ پانچ نمازوں کے اندر پندرہ مرتبہ امود ہوتے ہیں پندرہ مرتبہ آپ ناک میں پانی رہتے ہیں غرارے کرتے ہیں ہمارے کچھ روح مسواک کرتے ہیں عفضل ہے اور پیروں کو دھوتے ہیں مسا کرتے ہیں تو جب میں مختلف وضو اور سائنس کے حوالے سے میں کچھ پڑھنا تھا تو اس میں بادی دی کہ جو لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں تو ایشیا کے ایشیای ممالک کے اندر پاگل خانے کم ہے اس کو بیسیک وجہ ہے کہ جو لوگ نماز کرتے ہیں زیادہ تر اور وہ جب بسا کرتے ہیں گردن میں تو اس کی ویلے سے سائیکو ایشو آپ کو نہیں ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنے سے جب نماغ میں جاتا ہے تو اس آدمی پر بھی اسی درگی سے پاگل پر بھی دورے نہیں پڑتے آنکیں دھول جاتے ہیں آپ کے ناک دھول جاتے ہیں پورا جسم آپ کا دھول جاتا ہے تو یہ نماز سے انسلک ساری چیزیں ہیں پھر نماز کی جو آپ اس کو مذہبی سور سے ہٹ کے درہ دیکھیں گے تو نماز کی جو کیسے پوسیلز ہیں جو آپ پوسیلز کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کے مذہب سارے مجھے ہو رہے ہیں آپ ہاتھ بانگے کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ رکوع کرتے ہیں تو جو آج کل حل بتایا جا رہا ہے کہ ایشیاٹی کا ایک بھی پرومی ایشو آتا ہے انسان کا کمر کے درد کا کہ ویلز اس پر دب جاتی ہیں اور ایک پاک ایسا آتا ہے کہ گیپ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک سائٹ کی تکلیف ہو جاتی تو اس کیلئے کہا گیا یہ رکوع آپ لمبے کر دیں سجدے آپ لمبے کر دیں تو نماز ایک مکمل ایک پردش بھی ہے اگر آپ مختلف آسن دیکھیں گے ہندووں کے جا کے یوگا کے تو آپ کو اس میں کئی آسن آپ پر اسے ملیں گے اسی طرح جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کے سارے ٹیشوز وغیرہ برک کرتے ہیں تو یہ تو وہ میں نے ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کئی لوگ جائیں مذہبی طور پر دور ہے بہت زیادہ تو ان کو دنیا بھی فائدہ دیکھ کر اس سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے میں آج آپ سے کوئی عادیث مبارکہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے اتنا بوجھ کی محسوس ہوتا ہے اس میں ایک کونسیپ کی کمی ہے کہ جب تک آپ کا اور خدا کا تعلق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پروردگار کون ہے آپ کون ہیں آپ کو اس کا کیا تعلق ہے آپ کی نماز پڑھنے سے پروردگار کی ذات کو فائدہ ہوگا آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی زندگی کے معاملات بہتر ہی چل رہے آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہ آپ کو اس کے بغیر دیا جا رہا ہے آپ بھی ان غیر وسموں کی طرح ہوگئے ہیں جو بھگوان کی پوچھا کر رہے ہیں چلچ کی طرف جا رہے ہیں اور مختلف مذہب کے لوگ ہیں اور وہ سب کچھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی پروردگار دے رہا ہے تو یہ وہ مثال ہے جیسے ایک ماں ہے وہ جب کھانا دے گی بچہ کوئی کتنا شہارتی ہے کوئی کو مانے نہ مانے کھانا دے دے وقت تو وہ سب کو دے رہی ہیں وہ رب العالمین ہے تو یہاں پر سسلہ ایسا ہے کہ آپ جب تک پروردگار کی ذات کو سمجھیں گے نہیں اس کی ذات کی وسط کو نہیں سمجھیں گے اس کا اور اپنا رشتہ نہیں سمجھیں گے اور اس کے بعد اس سے مانگیں گے نہیں اور نماز کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے جیسے ایک قرض ہے قرض ادا کرنا بس پھر پارک تو جب تک آپ کسی مقصد کے تحت نماز نہیں پڑھیں گے کہ میں اس میں کھڑا ہوں میرا مقصد کیا ہے میں کیا بول رہا ہوں آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیا بول رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ کبھی اردو میں نماز کا ترجمہ کریں اور خود بیٹھ کے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے پوری نماز دور آئے اگر آپ کو نہیں آتا تو نیٹ پر سامنے کھول کر پڑھیں اور خود پوری نماز اور ایسے دور آئیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایکٹیول میں یہ انسان کا خدا کے ساتھ ایک خطاب ہے جس میں وہ دعائیں مانگتا اس کے ساتھ اس کی تاریخیں بیان کرتا ہے اور اس کے بعد آخر میں اس آمین کہتا ہے کہ میرا انجام جائے نہ بہتر کریں پھر مختلف صورتیں ملائی جاتی ہیں تو یہاں پر کانسپٹ جو آگیا وہ نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز ایکٹیول میں انسان کا مینویل ہے اور انسان اس میں اس کو بتایا گیا ہے کہ بھئی اس کو صبح اٹھنا ہے اس کو غزو کرنا ہے غزو کرنا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے اور یہ سب اس کی جند کے لیے بھی ضروری ہے دنیاوی حساب سے اور دو طرح کی ترقی ہوتی ہے ایک ترقی ہوتی ہے روحانی ایک ترقی ہوتی ہے مادی کئی لوگ جائے ہیں آپ دیکھتے ہیں یا تو روحانیت میں ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں مولانا ہو جاتے ہیں سب کچھ ہے لیکن دنیاوی طور پر وہ بلکل ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے روحانی چپٹر چل جاتا ہے دنیاوی طور پر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کمانے میں آخراجات میں دیگر مسئلوں میں کچھ لوگ دنیاوی طور پر اتناکے نکل جاتے ہیں کہ ان کو حلال حرام دیگر سارے معاملات سے وہ پاس کر کے مذہب الگ چیز ہیں کمانا اور کاروبار الگ چیز ہیں ان دونوں کو سکون نہیں ملتا ہے سکون اس ساتھ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی دین کے ساتھ دنیا لے کے چل رہا ہے اور دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چل رہا ہے لیکن اس میں پرائیوریٹی اس کی دین کی ہے کہ اس کے سارا کام جتنا بھی وہ دنیا میں کر رہا ہے بچوں کو پالنا ان کے لئے روزگار کمانا کاروبار کرنا مشکلات جیلنا سفر کی مشکلات جیلنا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد سے فصل یہ ہے کہ یار وہ بچوں کو پالیس لیے رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پر فرض کیا ایک انسان کا بچہ پالنا دیکھیں جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا آدھے گھنٹے میں میکسیم پدرہ میٹ میں بیس گھنٹ میں انسان کے بچے کو کھڑے ہونے کے لئے دیٹھ دو سال دھائی سال لگ جاتے تو یہ سارا اس ماں کی ذمہ داری جو چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہم اپنے اطراب میں دیکھتے ہیں ہم نے بھی بچے پالے تو وہ باپ جو کبھی تگاری اٹھا رہا ہے کبھی کچھنا اٹھا رہا ہے کبھی جردار کی صورت میں کبھی آپ کو لوڑنے کی صورت میں باپ نظر آتا ہے کبھی سیکڑوں ہزاروں فٹ اچائیوں پر کھڑا باپ نظر آ رہا ہے کبھی ڈائینامیک لگاتے ہیں پاڑوں پر نظر آ رہا ہے کبھی سمندر کی گرائیوں میں مچھلیاں پکڑتا اٹھا رہا ہے یہ وہی آدمی جو اپنے بچوں کے لئے رسٹ کمارا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے تو اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جب یہ سارا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا پروردگار کو اور اپنا اس کے بعد ترجمہ جواب سمجھ جائیں گے کہ یار مجھے جو میں پڑا ہوں میں بول کیا رہا ہوں تو پھر آپ کا تعلق اور خدا کا تعلق بنے گا پر نماز کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے چاہیے اللہ تعالی سے اس میں سب سے بڑی دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ دعا جو میں نے ایک بہت بڑے مفقیت سے سیکھی انہیں نے کہا کہ جب ہم کر لیتے ہیں تیس سیکنڈ کے بعد ہم بول ہو جاتے ہیں ہم کیا مانگیں تو آپ کو دعا بتا رہا ہوں دعا یہ ہے اے میرے پروردگار مجھے دعا مانگ لے گا صدیقات آپ آپ نے بس یہ دعا پر مانگ نہیں اور کوئی دعا نہیں مانگ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعایں اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ لوگوں کو اٹھارا پڑے گا آپ کو اور آپ کی دعایں بھی ماشاء اللہ قبول ہوتی جائیں گے تو یہ ایک تعلق ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اگر ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کا دل پھر جاتا ہے اور جب وہ اگلی مردبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ترجمے کو پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے یاد کر کے پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ جائے گا میں پڑھ کیا رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کیا ہے میراج ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہزارے فرشتے اس کے اطراف میں آ جاتے ہیں اور پروردگار بڑے فکر سے ہوتا سامنے کہ یہ میرا بندہ ہے جو میں نے بنایا تھا اور یہ میری عبادت کر رہا تو آپ کو سپنا اپنا سسنا سمجھ آ جائے گا ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ملک کی اور دنیا کی آپ کو بلاتی ہے تو آپ کتنا تیار ہو پہ جائیں گے اور دنیا میں دنیا بنانے والے نے چھوٹی سی دنیا کائنات تو بہت بڑی ہے اتنی بڑی کائنات کی ایک چھوٹی سی دنیا کی ایک چھوٹے سے ملک کی ایک چھوٹے سے شہری ہونے کے ناتے آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کے کہ آپ کا لیول کیا ہے آپ کی میراج کیا ہے آپ کا انسانی اور اس کائنات کے اندر آپ کا مقام کیا ہے پروردیانے اشترک المخلوقات بنائے اپنا نائب دیا اپنے روپ بھونکی ہے آپ سے عید لیا ہے تو میرے بھائی آج کے بعد سے جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ موبائلز اپنے ہاتھ میں دو منٹ لگیں گے آپ اور آپ سے ترجمہ سیکھ لیں اور ترجمہ کرنے کے بعد جب کچھ پڑھا کریں سورہ فاتحہ پڑھی پڑھنے کے بعد ترجمہ دورائے دل میں یا ذہن میں رکھیں کم از کم آپ کو نماز میں خوش و خوش ملے گا نماز پڑھنے کے بعد دلود پاک پڑھا کریں اور اس کے بعد آج دل پرسی پڑھیں اور دعاؤں کے لیے نظرل نہیں آرمی دعائیں مانیں آپ اپنے اللہ تعالیٰ ہر دعا سمجھتا ہے آپ نے دعائیں مانگیں آپ نے مسائل بیان کریں مزید کی بات یہ درچہ ہے کہ وہ پروردگار جو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی آپ کی بات سنتا ہے ہم ساری زندگی کندہ دھولتے رہے کہ وہ کندہ میں ملے اور ہم جو ہے اس کو اپنا دکھ درد بیان کریں اور پروردگار کی ذات آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے چوبیس گھنٹے جس سے پہ مسلحہ بچھا دیں گاڑی میں چلتے ہوئے بات کریں اس طرح پہ بیٹھے ہوئے بات کریں ہر وقت میں سنتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے اور مزید کی بات بتاؤں کچھ لوگوں کوئی شکایت ہوتی ہے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوگی جب انسان مرے گا تو جب اس کے حساب کتاب ہوگا کسی جگہ وہ ناکام ہو جائے گا تو پھر کچھ غیب سے اس کو کچھ ایسی چیزیں اس کے طرازوں میں رکھی جائے گی جس اس کا جو ہے وہ وزن بڑھ جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا تو وہ پروردگار سے پوچھے گا کہ یہ ہے میرے پروردگار یہ کونسی چیز تھی یہ کیا چیز تھی جس نے میرے حمال کو کم ہوتے ہوتے بڑھا دیا تو اس وقت پروردگار فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھی جو تُنہیں دنیا میں مانگیا اور تیری ملائی کی وجہ سے ہم نے تیری اس وقت پوری نہیں کی تو آج تجھے کوئی دعا بھی رہت نہیں ہوئے تُنہیں جتنی مانگی وہ آج ہم تجھے لڑا رہے ہیں تو اس وقت انسان سوچے گا کہ اگر دعائیں قبول نہ ہونے کا اتنا حجر ہے مرنے کے بعد ملے گا تو شاید میری دعا کوئی صدق میں قبول ہی نہیں ہوتی تو اپنا اور اپنے ہاس پاس والوں رکھان رکھے گا عدنان راوف راجپورد کی چھوٹی سے اتنا سی کوشش ہے کہ شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور اس پر عمل کیجئے گا لوگوں اور تک شیئر کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو یہ بات بہتر کسی کے کام آسکتے تو میں نے ذرا ہٹ کے روٹین سے ہٹ کے علمہ گرام کی بات چیز سے ہٹ کے بہت ساتھ اس انداز میں کوشش کیے کہ نماز کا ایک نیا فلسفہ آپ کو رو سمجھانے کے لیے اللہ کرے کہ آپ نماز پڑھے اگر پڑھے تو یا آپ کسی کا دل چاہیے ہوتا تو پلیس مجھے کومنٹس واکس بتائیں گے کمی ویشی رہ گئی ہو تو معافی کیجئے گا اللہ حافظ